نمشکر دوستو میں ہوں سلمان سوالت کرتا ہوں آپ سبھی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں تو پارس چھابڑے کا انٹرویو سامنے آیا ہے مطلب پارس چھابڑا کا انٹرویو سامنے آیا ہے انہوں نے شہناس کے بارے میں کیا بات کہی حالانکہ وہاں پر پارس چھابڑے سے ویسے تو بہت ساری ایسی باتیں پوچھے گئیں تردہ رکھیا الگ الگ باتیں پوچھے گئیں مائرہ شرمہ کو بھی لے کر مگر مہن ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہناس کے بارے میں کیا باتیں وہاں پر پارس نے بتائی اب کچھ باتیں ایسی ہیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل پر بھی لگنے والی ہیں بیسیکلی باتیں یہ تھی کہ پارس چھابڑے نے جیسا کی پہلے ایک انٹرویو دیتا وہاں پر شہناس گل کو صاف طور سے بولتا کہ فینز جو وہ ٹرول کرتے ہیں اور شہناس گل میں اٹیٹیوڈ ہیں شہناس گل ویسا شہناس گل ویسا کرتی ہیں اور اب پارس چھابڑے نے اس کا اپوزٹ بتاتے ہوئے یہ سب بولا مطلب کیا بولا ہے سرائڈنگ میں پہلے یہ بولا ہے کہ شہناس گل جو ہیں شہناس گل سے میری کوئی بھی کھٹ پٹ نہیں ہے بیچ میں شہناس گل سے نہ میری بات ہوتی ہے اور نہ ہی شہناس گل ہمارے بیچ میں کچھ ایسا معاملہ ہے جو لوگوں کو برا لگے بلکہ یہاں پر شہناس گل مجھے اچھ لگتی ہیں بیسے گل یہاں پر سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ اگر مجھ سے شادی کرو گی شہو کے اندر شہناس گل کا ہنڈرٹ پرسنٹ دماغ جی ہاں شہناس گل کا ہنڈرٹ پرسنٹ مائنڈ ایم ایس کے شہو میں لگا ہوتا تو وہ شہ بند نہ ہوتا وہ لوگ ڈاؤن کے بعد سے دوبارہ سے اوپن وہ شہو ہونے کی ہوتی مگر اس شہو کی ٹی آر پی گرنے کی صاف طور سے وجہ شہناس گل ہیں اس وجہ سے شہناس گل نے ماں پر ہنڈرٹ پرسنٹ دماغ نہیں لگایا مطلب صاف صاف آپ سمجھ جائیے یہ بات کہ یہ بات کہاں بولی جا رہی ہے صدار کو لے کر کے کہ صدار شکلہ کا اگر شہناس گل ساتھ نہیں رہتی یا پھر پیار نہیں کرتی تو کاش اس مائنڈ کو ہنڈرٹ پرسنٹ ایم ایس کے میں لگا پاتی مگر شہناس گل کی گلتی ماں پر تھی نہیں شہناس گل نے صدار شکلہ سے پیار کیا ماں پر صدار شہناس گل کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی شہناس گل وہاں پر جو ڈل سے فیلنگز نگل کر آتی ہے وہ وہاں پر پیار مطلب جو ہنڈرٹ پرسنٹ جو مائنڈ ہے وہ نہیں سیٹ کر سکی تو بیسیکل یہ تھا سارا مومنٹ اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو میرے فینس ہیں یا پھر شہناس گل کے جو فینس ہیں مطلب دونوں فینس آپ اس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یہ بات کئی نہ کئی اچھی نہیں ہے اور شہناس گل سے صاف طور سے انہوں نے یہ سب بتایا کہ میرے اور شہناس گل کے بیچ میں کوئی بھی کھٹ پٹ نہیں ہے کوئی بھی پروپلم نہیں ہے نہ میں شہناس گل سے ناراض ہوں نہ شہناس گل مجھ سے ناراض ہیں میرے اکورڈنگلی یہاں پر شہناس اور میرے بیچ میں کوئی پروپلم نہیں ہے اور دوسری ایک بات اور سامنے آئی سب سے امپورٹن شنازگل کے فادر کو لے کر کہ میں نے سنا تا شنازگل کے فادر پر الزام لگے گئے جی ہاں ریپ کیس کے شنازگل کے فادر پر الزام لگے گئے حالانکہ اس میں افوائیں بھی ہیں اور میں کئی نہ کہیں مانتا ہوں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اندر افوائیں بھی بہت ساری آ رہی تھی مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ شنازگل کے جو فادر پر الزام لگا تھا وہ فیک تھا اب یہی بات سامنے آ رہی ہے جو پارت چھبڑا کی جو بات ہے وہ یہاں سے یہی سب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شنازگل کے فادر نے جو ہے وہ مطلب اس کو کرائم برانچ میں کیس بھی ڈالا وہاں پر کیس بھی کیا گیا شنازگل کے فادر اس کو ویریفیکیشن کر رہا ہے اچھی باتیں مگر میں آپ کو کہنا دوں شنازگل کے فادر کا ایکوریٹ محولے اب کوئی بھی برابلم نہیں ہے مگر پارت چھبڑا نے یہی سب بولتے ہوئے نظر آئے کہ پارت چھبڑا کہہ رہا ہے کہ جو شنازگل کے فادر پر الزام لگا ہے اس میں سے بہت ساری فیک افوہ بھی تھی مطلب انہوں نے یہ نہیں بولا کہ پورے کیس فیک تھا اس میں سے بہت ساری فیک افوہیں بھی آ رہی ہیں حالکہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو وہ کہیں سے کہیں تک فیک تھیں نہیں وہ ساری باتیں ریال سننے میں آ رہی ہیں تو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے اور شنازگل کا مائن 100% مس کے میں لگا ہوتا تو وہ شو جو ہے کہیں نہ کہیں ٹیار پی اٹھتی ہوئی نظر آتی اور شنازگل اور میرے بیچ میں کوئی بھی ایسی کٹ پٹ نہیں ہے حالکہ شنازگل اور جو ماہیرہ ہیں ان کی نئی بنتی تو اس کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا اور ایسے میں ماہیرہ جو ہیں وہ ساتھ دیتی ہیں پارس کا تو اسی بات کو لے کر کے وہاں پر پارس کچھ نہیں جواب دینا چاہتے تو بیسیکلی یہاں پر کلیریفائی انٹرویو یہ ہے پارس چھبڑے کا جو شنازگل کو لے کر کے انہوں نے صاف طور سے اپنی باتیں بولی کہیں باتیں اچھی بولی کہیں گلت بولی آپ کا کیا کہنا اس بارے میں جلدی سے ریچے میں کبھیل کرے کا بتا دی ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے چینل پر نئے ہیں انٹرویو اپ ڈیٹز ہے آپ کو ریگولر پوچھائی جاتی ہیں تو جلدی سے کریے ہمارے چینل کو ابھی سبسٹرائب اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں